سمندری طوفان نے تباہی مچا دی میکسیکو میں تین افراد کو علاق کرنے والا طوفان کالیفورنیا سے ٹکرا گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی ریاست کالیفورنیا میں تیز آنڈی نے درختوں اور بجلی کی تاروں کو گرا دیا چالیس لاکھ کی عبادی والی ریاست کے سب سے بڑے شہر لاؤس انجلس میں پچیس ہزار خروع کی بجلی منقطب جبکہ مسلطہار بارش کے باعث سڑکے گاڑیاں اور دکانیں زیر آب آگئیں دور رہنے کی تنبیہ کر دی دوسری جانے ماہری نے خوش کے علاقوں میں اچانک سلاب کے حوالے سے خبردار کیا ہے لاس انجلس کی موسمیاتی صورتحال سے اگاہ کرنے والی دارے نے ایک بیان میں لاس انجلس میں کے شہروں میں شدید بارش کی وارننگ چاری کیا ہے بتایا گیا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی سطح گرمیوں کے مہینوں میں دیکھی جانے والی بلانترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور چوراسی سال میں کالیفورنیا تک پہنچنے والا پہلا طوفان ہیلڈی کا اثر ایک ہفتے تک جاری رہنے کی توقع ہے